ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل میں ہوں انوشکا اور آج ہم ایک بہت ہی فریگرنٹ فلاور کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے جیسمن جیسمن کی اپروکس دو سو سے زیادہ ویرائٹیز ہیں بٹ ہم اس میں سے ایک بہت ہی پیاری ویرائٹی جس کو ہم لوگ چمیلی بولتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا پلانٹ کافی اچھی اور زیادہ گروت کرتا ہے میں اسے لاسٹ مارچ میں پرچیز کر کے لائی تھی نرسری سے سمر میں بہت زیادہ فلاورنگ کرتا ہے اور اس کا فلاور کا آپ سائز دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ہوتا ہے اور اس کی فریگرنس بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ ایوننگ میں ہی اس میں بلومنگ ہونے لگتی ہے اور مورننگ تک اس کے فلاور رہتے ہیں اور نون میں اس کے فلاور اپنے آپ گرنے لگتے ہیں اس نے سمرز میں بہت زیادہ فلاورنگ کی ہوئی تھی اور ونٹرز میں بھی ابھی بھی یہ فلاورنگ کر رہا ہے اس کی سوائل کی بات کریں تو اس کی سوائل ویلڈرینڈ ہونی چاہیے بٹ اس میں نمی بنی رہنی چاہیے اور اس کو سن لائٹ کی بات کریں اگر تو ستین سے چار گھنٹے کی دوپ اس کے لئے بہت انف ہوتی ہے کیونکہ اس پلانٹ کی گروت بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کا ایک شیپ مینٹین کرنے کے لئے اس کی پروننگ بہت ضروری ہوتی ہے جیسے کی آپ جانتے ہیں یہ چمیلی پلانٹ ونٹرز میں فلاورنگ کافی کم کر دیتا ہے اس لئے جینوری یا فیبروری میں اس کی پروننگ کر دینی چاہیے اور چمیلی کے پودے کو ایک شیپ دینے کے لئے آپ کچھ وڈن سٹکس کا سپورٹ دے سکتے ہیں کچھ نرسریز میں جیسپن کی دوسری ورائیٹی کو چمیلی کا پودھا بتا کر بیش دیتے ہیں اس لئے دھیان سے دیکھ لیجئے اورجنل چمیلی کی لیپس کیسی ہوتی ہیں اور اس کا فلاور کیسا ہوتا ہے تو یہ تا میرا آج کا ویڈیو چمیلی پلانٹ کے بارے میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ نے میرے ویڈیو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیا ہمارے چینل شکریہ شکریہ